جناب میرا نام بلام نبی دار ہے جناب بیشے سے میں وکیل ہوں اور گھر میں زمینداری کا کام بھی کرتے ہیں جناب حالات کی وجوہات کے بنا پر کشمیق کے اکثر لوگ بیمانی کے شکار ہو گئے اور ان کو مہنگی قیمت پر دعوائے ملتے تھی تو اب جب سے آپ نے یہ شکیم جناب کیا لوگ کی ہے اسے لوگ کو کافی پیدا ملا ہے لوگ کو رہت بھی لی ہے اور ہر کوئی اس وقت یہ کہتا ہے کہ ہمیں اب بیماری پر زیادہ پیسہ خارج نہیں ہوتا ہے یہ جناب آپ نے انسانیت کے خدمت کے لیے قدم اٹھایا ہے ہم آپ بہت اس کی تحریف کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ ایک آدم گریب گریہ اٹھایا ہے اور یہاں جنب یہ جس تک تک محدود نہیں رہنا چاہے یہ جو سکیم ہے یہ جو گاؤں گاؤں میں پھائل دی چاہے جناب کیونکہ گاؤں کے لوگ اکثر جناب بیجارے انپڑ ہوتے ہیں گریب ہوتے ہیں اور ان کا گزارہ بھی نہیں ہوتا ہے اور لاچار ہوتے ہیں یہ کردہ ہے اور حالات ان کو بھی دبا کے رکھا ہے یہ سکیم گاؤں گاؤں تک جانی چاہے تاکہ آپ کا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ جائے کیونکہ آپ تو انسانیت کے خدمت کا رہے ہیں انسانیت کے خدمت کی سب سے بڑی عبادت ہے عبادت عبادت بجوز عبادت بجوز خدمت ایک خلق نہیں ہے یہ حضرت اسراجی نے کہا ہے جناب یہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ خدمت ایک خلق ہے آپ تو وہ کرتے ہیں جس طرح آپ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ خدا آپ کو کامیاب کرے دیکھے رادو میں ہمارے ملک میں اور ہمسائے ممالک میں آپ کی صحیح تش آپ کی آپ کی جو آپ خدا اولو طرح نے آپ کو سوچ بوجھ دیا ہے گولام نبیجی آپ کو کتنا لاب ہوا اس جو جنا سے آپ کو سویم کو کتنا فائدہ ہوا یہ جناب مجھے کم سے کم دس ہزار روپے خرچ ہوتا تھا اسے پر دس ہزار روپیاں جناب بہت تکالیف ہوتے تھے دوائے لکھتے تھے ڈاکٹر صاحبہ ہم بڑے بڑی یہ کمپنی کے دوائے ہم لیتے تھے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں سے یہ سکیم چالو ہوگے ہم بھی اس کا تیسٹ کریں گے ہم نے وہاں دوائے لائی وہ کم قیمتر میں دی اور اس وقت مجھے جناب وہ دس ہزار کے بجائے ایک ہزار روپے خرچ ہوتا ہے ڈاو ہزار روپے بچنا ہے ڈاو ہزار روپے بچنا ہے بہت ہے آپ جناب صرف ہمارے طرف سے یہ گزارش ہے کہ یہ گاؤں تک پھرنا چاہے میں غلام نبی جی آپ کا بہت آباری ہوں بہت اچھا سجاب آپ نے دیا ہے اور یہی بڑے دل کے انسان کا کام ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا اتنا نہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جمعو کشمیر کے دور دور پہاڑوں میں گاؤں میں بھی یہ ویباستہ ملنی چاہیے میں آپ کا شکر گجار ہوں کہ آپ نے اوروں کی چنتہ کی اور آپ نے مجھے اچھا ماردرسن کیا میں آپ کا آباری ہوں اور غلام نبی صاحب آپ بیٹھی آرام سے میرے لیے خوشی ہے کہ یہاں دلی میں بھی میرے ایک میتر ہے وہ بھی آپی کے نام ہے ان کا غلام نبی آپ جانتے ہوں بھلی بھاتی آپ غلام نبی جی ملیں گے سے بہت کو بتاؤ گا کہ آج مجھے پولباما میں ایک سچے عرث میں غلام نبی کے درشن کرنے کا موقع ملا یہ میں جرور ان کو بتاؤ گا غلام نبی جی نور تیشتھو کرنا شروع کریں گے بھات سے زیادہ ساتھیوں کو جی اب اور بڑھنے بڑھنے والی ہے اب صحیح مائنے میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وسواس کی بھاونہ یہاں جمین پر ملتر رہی ہے